نمشکار آپ دیکھ رہے ہو گولنم بیس تو چلیے سرو کرتے ہو جانتے آج کی کچھ کام کی بڑی خبریں جیہاں دوستو یہاں پر موڈی سرکار کی اور سے کچھ بڑی اور کام کی خبریں نکل کر آرہی جسے جاننا آپ سبی کو بہت ہی جیدہ جروری ہے ویہاں آج کی اس خبروں میں میڈل کلاس یعنی کی عام آدمی کے لئے موڈی سرکار کچھ بڑے اعلان کرنے والی ہے اس کے اوپر ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر سونے اور چاندی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ سونے اور چاندی میں بدلاؤ کے بعد نویشکوں نے ایک بڑی خبر دے دی ہے جسے کی سونے اور چاندی میں ایک بھاری گراؤر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ایسی کئی ساری کام کی بڑی خبریں کیسانوں سے جوڑی اور موڈی سرکار سے جوڑی خبریں نکل کر آرہی ہے تو ان ساری خبروں کو ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹا سامنے گیان کا پرشن ہے کہ کس دیش کے لوگ بھارت میں نہیں گم سکتے اس دیش کا نام آپ کو نیچے کمنٹ کر کے لکھنا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور میتروں کے ساتھ سیئر بھی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں صحیح جواب دینے والے ویڈیتاؤ کو لگاتار سیلیک کیا جائے گا اور انہیں دیا جائے گا گولن بیس کی اور سے پی ٹی ایم کیسو سرپرائزنگ گف ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں ہماری پہلی بڑی خبر ہے کہ ایک دسمبر کو کسانوں کے بینک خاتے میں آئے گے اتنے روپے لیکن کرنا ہوگا یہ کام جیہاں پرادان منتری کسان سمبان نیدی یوجنا کے تر تیسری کسٹ کے طور پر دیش کے کسانوں کے بینک خاتے میں دو دو ہجار روپے ٹرانسور کیے جائے گے اور ابھی تک دو کسٹوں کے روپے میں چار چار ہجار روپے کسانوں کے خاتے میں جمع کیے جا چکے ہیں لیکن تیسری کسٹ پانے کے لیے کسانوں کو پی ایم کیسان سمبان نیدی سے اپنا آدار نمبر لنک کروانا ہوگا اور یہ کام تیس نمبر سے پہلے کرنا ہوگا وہیں آپ کو بتا دی کہ اتر پردیس میں قریب ایک کروڑ سے زیادہ کسانوں کے ڈیٹا میں کھامیوں کے کاران پی ایم کیسان سمبان نیدی یوجنا سے باہر کر دیا ہے کیونکہ ان کے خاتوں میں آدار نمبر میں اور بینک خاتے کے نام میں انتر تھا یعنی کہ آدار نمبر اور بینک خاتے کے نام الگ تھے حالانکہ اس مدے پر یو پی سرکار نے گمبرتہ سے فوراں ہی قدم اٹھاتے ہوئے صبح کے سبھی جلہ ادھکاریوں کا ڈیٹا صدارنے کو نردیس دے دیا ہے یعنی کہ تیس نمبر تک جو کسان اپنے آدار نمبر کو اس یوجنا سے لنک نہیں کرواتا ہے انہیں چھے ازار روپے سالان کی آرکتیک مدد نہیں ملے گی میں آپ کو بتا دے کہ جمہو کاسمی لدک اصم اور میگالے کے کسانوں کے لیے پی ایم کسان سمبان یوجنا میں آدار لنک کروانے کی آخری تاریک اکتیس مارچ دوہزہ بیس تک رکھی گئی ہے ہے نا تو بڑھتے ہمارے اگلی بڑی خبر کی اور تو یہاں پر میڈل کلاس کو ملے گی خوش خبری موڈی سرکار کر رہی ہے یہ بڑی تیاری جیہاں کندر کی نرند موڈی سرکار میڈل کلاس کو ایک بڑا تحفہ دینے والی ہے دراصل سرکار اب میڈل کلاس کے لیے سواست ویوستہ تیار کرنے پر ویچار کر رہی ہے اور یہ ویوستہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اب تک کسی بھی پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے دائرے میں نہیں آتے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ پردان منتری جن آرگیو یوجنا یعنی کی آیوشمان بھارت کے تحت کل آبادی کا چالیس فیصدی حصائی کور ہوتا ہے اور یہ یوجنا گریبوں کے لیے ہے اور اس یوجنا میں پانچ لاکھ روپے تک کا بیما ملتا ہے لیکن میڈل کلاس یعنی کی آمانمی کے لیے سرکار کی کوئی بھی ایسی یوجنا نہیں ہے اور ایسے میں یہ پہلی بار ہوگا کہ جب میڈل کلاس پبلک ہیلتھ کیئر کور کا فائدہ اٹھا سکے گے چلے تو اسی کے ساتھ میں ایک اور بڑی خبر ہے کہ سونے کے داموں میں ایمپورٹ پر بڑا یہ اثر سرکار کو ملی رہت جیہاں سونے کی قیمت میں تیجی کے چلتے اپریل اکٹومبر تیمائی کے دوران سونے کی آیت میں نو فیصدی تک کی کمی دیکھنے کو ملی ہے وہیں سونے کے آیت میں اس دوران ایک پن پچیس لاکھ کروڑ روپے کا راہ ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ سونے کے آیت میں کمی سے سرکار کو بڑی رہت ملی ہے سونے کے آیت کا اثر چالو کھاتے کے گھاٹے پر پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر سونے کو لے کر ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جیہاں دوستو سونے کے داموں میں اور گراؤٹ کی ہے سمبابنا آج ہی اس طرح سروع کریں نویش جیہاں سونے کے داموں میں لگاتار گراؤٹ جاری ہے اور ایسے میں ویسے سگیوں نے سونے میں نویش کرنے کی صلاح دے دی ہے لیکن آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ سونے میں کس طرح سے نویش کرنا چاہیے میں آپ کو بتا دے کہ سونے کے داموں میں ستمبر سے اب تک گراؤٹ لگاتار جاری ہے بازار کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ داموں میں کچھ اور گراؤٹ دیکھی جا سکتی ہے یعنی کہ آنے والے سمیں میں اور بھی سونے میں گراؤٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن گراؤٹ کا آخری ستر کیا ہوگا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر سونے میں بڑی گراؤٹ جاری سستا ہوا سونا جانے کیا ہے گولڈ کا ریٹ جیہاں دوستو ویبا ایک موسم کے باوجود سونے میں گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دلی کے سارفہ بازار میں جیوراتی گھرہ کی کمزور رہنے سے گد سبتہ سونے کی قیمت میں 110 روپے کی گراؤٹ آئی تھی اور اسے کی اس کا باب 49 سجا 346 روپے پر آ چکا ہے وہی اگر چاندی کی قیمتوں کی بات کرے تو 60 روپے کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے جسے کی چاندی کا باب 45 سجا 900 کے آس پاس آ چکا ہے بھائی کاروباریوں کا کہنا ہی کہ آنے والے سمیں میں سونے میں اور بھی گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ بھی سونے میں نویس کرنے والے ہو یا فی سونا کھریدنے والے ہو تو یہاں پر آپ کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی کیونکہ یہاں پر ہم بزنس سے جوڑی کئی ساری خبریں دیتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کر کے بیل کے ایکن کو دبانا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو نوٹیفکیشن کے دوارہ مل جائے کرے گی ہے نا تو ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے والے جہند